اسلام علیکم میں ہوں فیصل محمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ریوز آف فیصل محمد خطے میں اسماعیل حانیہ کے شہادت کے بعد حالات انتہائی زیادہ خراب ہوتے جا رہے ہیں نہ صرف ایشیا یورپ بلکہ اس کے اثرات مشرق غستہ میں بھی حد سے زیادہ جو ہے نظر آ رہے ہیں آج میں کچھ تھوڑا سا پاکستان کی خبروں کے ساتھ کوئی بین الاخوامی خبروں پر بھی بات کروں گا کیونکہ صورتحال بڑی اہم ہے لیکن تھوڑا سا پاکستان کا ذکر کر لیتے ہیں آہ عمران خان نے آج کہا ہے ان کے بارے میں خبریں چل رہی ہیں کہ آہ وہ مذاقرات جو کریں گے وہ آئین کے دائرے میں ہی رہ کے کریں گے اور آہ جو کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے محمد خان اچکزئی کو نامزد کر دیا ہے سیاسی جماعتوں سے باتشید کہنے اس حوالے سے میں نے معلومات کی تو پتہ یہ لگا کہ یہ خبر بالکل درست ہے اور یہ جو نامزدگی کی ہے عمران خان نے آہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے مذاقرات کے پس منظر میں کی گئی ہے یہاں میں آپ کو یہ خبر دے دوں کہ یہ جو نامزدگی ہوئی ہے وہ اس لیے ہوئی ہے کہ عمران خان نے جب ہی کہا تھا کہ وہ بات کرنے کے لیے تیار ہیں اور کوئی نمائندے اپنا فوج نامزد کرے تو آپ کو پتہ ہے کہ فوج براہ راست کبھی بھی آہ سامنے نہیں آتی مذاقرات میں اور نہ ہی کوئی ایسا آہ یونیفارم جو ہے ترجمان اپنا مقرر کرتی ہے آہ لہٰذا جو ان کے سیاسی جو پارٹی جو ہیں ظاہر سے مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی کے اندر ہی سارے لوگ ہیں جو کہ آہ سیویل این ملیڈری اسٹیبلشمنٹ کے لیے کام کرتے ہیں اور بین الاقوامی عالمی اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی کام کرتے ہیں آہ تو ان ہی کو جو ان کے بات امات ساتھی ہیں ان کو آہ کہا گیا ہے کہ وہ باتشید کریں گے اور ان کی باتشید جو ہے وہ قابل قبول ہوگی آہ لیکن یہاں عمران خان کی جانب سے جو ہوں گے وہ محمود خان اچکزائی ہوں گے اس میں ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ کچھ لوگ کچھ تجیہ نگار اس کو بہت کوئی جید بھی کہہ رہے ہیں کچھ عمران خان کی فتح بھی کہہ رہے ہیں لیکن یہ ساری باتیں ابھی قبل از وقت ہیں اس چینل سے آپ کو گزشتہ تین ماہ پہلے بھی بتا دی گیا تو ہم اس کو دوبارہ اس خبر پر ابھی بھی اسٹینڈ کرتے ہیں کہ پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے یعنی یونیفارم اور سیویل دونی وہ اس وقت جو ہے دونوں جو ہے نا اپنے ہاتھ میں کارڈ لے کے چل رہے ہیں ایک کارڈ میں عمران خان کے ساتھ فوری طور پر باتشیت اور سیاسی طور پر ان کو ریلیف دینا ہے جبکہ دوسرے کارڈ جو ان کے ہاتھ میں جو کارڈ ہے اس میں عمران خان کو نو مئی کے حوالے سے اور دیگر تمام معاملات کے اندر سخت سزائیں دے کے ان کو منظر سے ہٹانا ہے اب صورتحال وہ یہ دو کارڈ لے کے اس لیے چل رہے ہیں کہ ان کی نظریں امریکہ کی طرف ہیں اگر وہ دیکھیں گے کہ جیسے جیسے اگر امریکہ کے اندر بائیڈن آتا جائے گا تو وہ کوشش یہ کریں گے کہ جو عمران خان سے جو باتشیت کا جو دروازہ ہے جو سوری جو کارڈ ہے اس کو استعمال کریں اور باتشیت کے دروازے کو زیادہ زیادہ کھولا جائے لیکن اگر انہوں نے دیکھا کہ امریکہ کے حالات خراب ہو جاتے ہیں اور امریکہ اگر کسی جنگ میں کوچ جاتا ہے اور بائیڈن ظاہر سی بات ہے اگر امریکہ برائرہ جنگ میں کوچ جاتا ہے جو عالمی معاملات ہیں ابھی میں بعد میں اتاؤں گا تو زہر سی بات ہے کہ پھر وہاں پر جو ہے امریکہ میں انتخابات بھی آگے ہو سکتے ہیں اور بائیڈن کو اسپیشل اختیارات بھی مل سکتے ہیں تو اس پسمندر کے اندر پھر یہ جو ہے امران خان کے ساتھ جو امران خان کو جو سزا دینے والا کارڈ ہے وہ اس کو استعمال کریں گے تو لہٰذا جو لوگ ابھی تک کہہ رہے ہیں کہ امران خان کی فتح ہو گئی ہے سارے معاملات تہہ ہو گئے ہیں یہ پھر وہی بات ہے جو میں کہہ رہا ہوں کہ تذیعہ نگاری جو خلط خبریں دے رہے ہیں یہ ان کی طرف سے ہے ابھی آپ دونوں جو ہے نا بیچ و بیچ میں چل رہے ہیں ان دونوں کارڈوں کے اندر اگر کوئی پریشر امران خان کی رہائی کے حوالے سے دل سکتا ہے تو وہ پاکستان کی عوام ہے لیکن پاکستان کی عوام کی جانب سے مجھے ابھی تک کوئی بھی پریشر کہیں سے بھی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر یا سرحکومت کے ور پڑھتا وہ نظر نہیں آرہا یہی وجہ ہے کہ امران خان نے تو اپنے طور پر کہہ دیا ہے کہ میں جب بھی بات کروں گا تو آئین کے حوالے سے بات کروں گا مجھے منڈیٹ دیا جائے جو ہے چوری کیا گیا یا پھر وہ یہ کہتے کہ اگر آپ فوری طور پر منڈیٹ نہیں دے سکتے تو پھر یہ ہے کہ آپ فوری طور پر نئے انتخابات کے لیے آئیں تو میں سوچتا ہوں یہ دونوں باتیں جو ہے یہ امران خان کے حوالے سے بالکل درست ہیں لیکن اب یہاں پر جیسے میں نے کہا کہ سارا معاملہ عوام کے ہاتھ میں اگر عوام کھڑی نہیں ہوتی تو اس کے اوپر پر اسٹیبلشمنٹ پر یا حکومت پر ابھی تک کوئی ایسا دباؤ نہیں آئے گا مجھے اس کی وجہ یہ بھی نظر آ رہی ہے کہ عوام کی سوس روی کی وجہ سے آپ دیکھیں جو اسٹیبلشمنٹ پسے پڑتا جو کاروائیاں کر رہی ہیں جس کے بارے میں یہ چینل آپ کو مسلسل بتاتا رہا ہے کہ ان کی پوری کوشش ہے کہ پی ٹی آئی کو توڑا جائے پی ٹی آئی کو کمزور کیا جائے اگر کوئی ایسا موقع آ جائے کہ امران خان کو اگر کوئی ریلیف دینا بھی بڑ جائے تو ان کی پارٹی اور ان کے ساتھی اتنے کمزور ہو جائے کہ وہ کوئی بھی ایسا کام نہ کر سکیں یا کوئی بھی ایسا اقدام نہ کر سکیں یا کوئی بھی حکوم مطلب اس پوزیشن میں نہ رہے ہیں کہ وہ کوئی بڑا انقلابی اقدام اٹھا سکیں اس پسمندر کے اندر امران خان کی پارٹی کو یعنی پی ٹی آئی کو ابھی تک غیر مستاقم کرنے کی اور ان کے غلاب سادش جاری ہیں یہ بات ہم شروع سے کہتے ہیں اور آج بھی آپ دیکھ لیں آپ کو ہماری باتوں کا ثبوت مل رہا ہے کہ امران خان کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ جناب وہ ان کو کہہ دیا ہے بتائے گیا ہے شیر افضل مروت کے حوالے سے تو وہاں سے کوئی جواب نہیں ملا شیر افضل مروت کے حوالے سے ایک صاحب کہتے ہیں کہ ان کو ایکسپل کرنے کا لیٹر دے دیا گیا ہے اور دوسرے آپ فریق کہتا ہے کہ نہیں یہ جو لیٹر جاری ہے اور تیسرے آپ فریق کہتا ہے کہ نہیں یہ لیٹر اصلی ہے تو اس سے آپ پتہ لگا سکتے ہیں کہ کس قدر جو ہے مطلب اس وقت پی ٹی آئی کے اندر بھی شدید اختلافات جو ہیں وہ پیدا کر دیا ہے اسٹیبلشمنٹ نے اور سیاستدانوں کے ایجنٹ نے بہرحال یہاں میں یہ کہوں گا کہ جتنی عمران حان کی رہائی میں دیر ہوگی اتنے ہی معاملات پاکستان کے لیے بھی خراب ہوتے جائیں گے اور پی ٹی آئی کے لیے بھی خراب ہوتے جائیں گے میں جو تجزیہ ہے آپ کو ہمارا جو آپ کو حقیقت میں بتانا وہ چاہتا ہوں یہی ہے کہ ہم آپ کو حقائق بتاتے ہیں اور یہ جو باتیں ہم آپ کو بتاتے ہیں وہ انتہائی ان لوگوں کے ذرائع سے بتا رہے ہیں جو کہ فیصلہ ساس اوتے ہیں کہ وہ اس وقت کیا کر رہی ہیں اچھا دوسرا یہ کہ آج سنا ہے کہ عراقی پولیس ساری عراقی جو ہیں جنرل انہوں نے آرمی چیف سے ملاقات کرنے کے بعد وہ محسن نقوی سے ملاقات کی وہ خبر بینی نظر سے گزری اتفاقا اور کہا گیا کہ محسن نقوی نے کہا ہے کہ جناب وہ پاکست عراقی جو پولیس کو تربیت دیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی تک عراق میں جو لوٹ مار نہیں ہو رہی انشاءاللہ وہاں بھی لوٹ مار ہوگی اور وہاں بھی لوگ سریاں موبائل فونوں کے لیے ایک دوسرے کو ماریں گے ہماری پولیس جو اس وقت جتنی دہشت گردی پاکستان میں ہو رہی ہے اور ہماری پولیس ناکام ہو رہی ہے یہ کیا دوسرے ملکوں کی پولیس کو تربیت دے گی اس قسم کی باتیں ہی کر کے یہ قوم کو جو ہے مطلب کیوں بے وقوع بناتے ہیں دوسری جانب یہ ہے کہ قوم کیا تو ویسے ہی عذاب میں سیاہ کو لوٹ لیا گیا ہے اس کے بارے میں مجھے بتائے گیا ٹی وی بھی خیر آیا ہے لیکن بتائے کہ وہ شخص رو رہا تھا اور روتے ہوئے اس نے کہا کہ میں کہوں گا اندہ جو اس کے قریبی ذرائع بتا رہا ہے اس نے کہا میں کہہ دوں گا جا کر کہ کبھی بھی کوئی شخص پاکستان میں نہ آئے یہ ملک جو ہے بلکل بھی دہشت گرد ملک ہے اور یہاں پہ اس سے موبائل بھی چھین لیا اس سے نقدی چھین لی گئی اور اس کو مارا پیٹا بھی گیا ہے تو یہ بتائی یہ کر رہی ہے اور کہا جاتا ہے کہ عمران خان نے پاکستان کی شکل کو مس کر دیا تھا یہ عمران خان کی شکل عمران خان نے شکل مس کی تھی یا یہ شکل آپ لوگ مس کر رہے ہیں سب کچھ یہاں پہ جو ہو رہا ہے وہ سب کچھ مغرب کے کہنے پہ ہو رہا ہے مغرب کی اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان کی سویل اور ملیڈری اسٹیبلشمنٹ جو ہے پاکستان کو بلکل تباہی کے دہانے پہ لے آئی ہے آئی بی بیز کی حوالے سے جماعت اسلامی نے بہت اچھی بات کہی وہ یہی بات کہی ہے جس کو ہم ایک سال دو سال سے پہلے ہم کہتے رہے تھے کہ آپ کو یہ بلیک میل کیا جاتا ہے یہ حافظ نعیم صاحب نے یہ بات کہی ہے دوبارہ اور مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ انہوں نے حقیقت والی بات کی یہ بات ہم کہتے تھے کہ یہ جو قوم کو ڈرائے جاتا ہے کہ اگر آئی پی فیس کے خلاف ہم نے کاروائی کی تو وہ بین الاقوامی عدالت میں چلے جائیں گے بین الاقوامی عدالت میں جواب جائے تو ان سیاستدانوں کے ثبوت پیش کریں کہ یہ جتنے بھی سودے ہوئے یہ دھوکے بازی سے ہوئے اس میں سودا کرنے والا بھی یہی تھا سودا ٹینڈر کھولنے والا بھی یہی تھا نیگوسیشن کرنے والے بھی یہی تھے تو لہٰذا پاکستان کے اندر پاکستان کی عوام کے ساتھ دھوکہ دہی کے اندر جن لوگوں نے یہ معاہدے کیے ہیں اگر یہ بین الاقوامی عدالت انصاف میں جائیں گے تو وہاں ان کو کوئی بھی ان کو سپورٹ نہیں ملے گی اور نہ ہی کوئی پاکستان پہ اس حوالے سے کوئی بہت بڑا میں سمجھتا ہوں کہ کوئی جرمانہ لگے گا لیکن چونکہ اگر یہ بین الاقوامی عدالت انصاف میں چلے جاتے ہیں یا اگر یہ اس کو روکتے ہیں تو اس میں پھر پاکستان کے وہ تمام اشرافیہ اور وہ بدماشیہ جس کے اندر کے اسٹیبلشمنٹ بھی شامل ہے ٹین کے حوالے سے بھی ہم شروع سے اور چین جو آپ کا سب سے باعتماد دوستہ اس نے بھی آپ کے ساتھ ہاتھ کھیچ گیا ہے لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے یہاں تو مسلسل جھوٹ بولا جاتا ہے وقت آنے پہ آپ کو انشاء اللہ العظیم اس چینل کی دیوی ایک ایک خبر آپ کو دوسر ہوتی بھی نظر آئے گی بات خطے کی میں کر رہا تھا تو بائیڈن انظامیہ نے جو ہے فوری طور پر فیصلہ کیا ہے کہ اسرائیل کا بھرپور ساتھ دیا جائے گا اور بائیڈن انظامیہ کے حوالے سے مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ وہ خطے میں جنگ چھیڑنے کے لیے بلکل سنجیدہ ہیں اور خاص طور پر جو مشرق وستہ کے اندر ہے مسلم دنیا کے حوالے سے کیونکہ امریکہ کی طرف سے کچھ یہ بیان آ رہے ہیں کہ اگر ایران نے اگر حملہ کیا یا ایران نے اگر کوئی بڑا اقدام اٹھایا تو وہ مشرق وستہ کو جو ہے آگ کا سمندر بنا دیں گے تباہی کر دیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر یہ تو سارا معاملہ جو کر رہا ہے تو یہ پھر مغرب بھی کر رہا ہے اور مغرب جو ہے مسلمانوں کا صحیح معنی مگر دیکھ رہا ہے تو دشمنی والی بات ہے کیونکہ روس کو طرف انہوں نے پھسا دیا ہے روس نے کہا تھا ہم ایران کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو آپ دیکھیں کہ دو دن سے روس کے اندر جو ہے مطلب حملے کیے جا رہے ہیں وہاں پہ جو ہے نیٹو اور یوکرائن کے جہاز جو ہے وہ جا کے بالکل کریمیاں تاکہ اور بلکہ اندر شہر میں جا کے روس کے حملے کر رہے ہیں کل رات انہیں روس کی بڑی فوجی چھاؤنی کے اوپر جو ہے انہوں نے حملہ کیا ہے آس علیہ السبہ جو ہے روس کے اندر ایک بہت بڑے تیل کے ڈپو کو اڑا دیا ہے اور ایک اور جگہ ہے روس کے اندر شہر میں انہوں نے ایک شہری علاقوں پر ایک بلڈنگ کے پر حملہ کیا ہے جس میں کافی ہلاکتیں ہوئی ہیں تو اس کا مطلب یہ لگتا ہے صاف واضح ہوتا ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی بھی ملک جو ہے روس ہو یا چین ہو ان کو جو ہے مسلمانوں کی مدد سے روکا جائے کہیں بھی مسلمانوں کی مدد کے لئے کوئی نہ آ سکے لیکن میں سمجھتا ہوں اس امام صورتحال کے اندر سب سے زیادہ مسلمان ہی ذمہ دار ہیں کیونکہ مسلمان ہیں ابھی تک جو ہے اس حوالے سے بالکل متعہد نہیں ہو سکے مسلمانوں کے حوالے سے جو لوگ عالم اسلام کے لئے آواز اٹھاتے تھے اس میں ابراہیم رئیسی صاحب کا ایک نام ہوا کرتا تھا جو کہ کہتے تھے کہ میں عالم اسلام کو متعہد کرنا چاہتا ہوں ان کو بھی شہید کر دیا گیا ایک اسماعیل حانیہ صاحب تھے جو یہ کہتے تھے کہ مجھے جو ہے اپنی زندگی کی کوئی پرواہ نہیں وہ کہتے کہ موت مجھے زیادہ عزیز ہے لیکن میں آزادی کی بات کرنا چاہتا ہوں فلسطین کی آزادی کی بات کرتے تھے میں عالم اسلام کو متعہد کروں گا جنہوں نے وائی سی کے اجلاس کو بھی بلایا اور مسلمانوں کو متعہد کرنے کی بات کی جنہوں نے میں نے یہ دیکھا عمران خان صاحب نے اینورسٹیز کے اندر جو ہے سیرت کی شیرز قائم کی سیرت اکیڈمی بنائی اور اس کے علاوہ بہت سارے کام کیے لیکن آج معاملہ یہ چل رہا ہے کہ ان کی تمام سیرت کی اکیڈمی کی بنائی بھی ہے اور ان کے تمام معاملات کو جتنے اسلامی معاملات تھے ان کو ختم کر دیا گیا اور اس کی بجائے وہ جو ہے جو ایلومیناٹی کا اور جو دیسرے ملک دشمن اسلام دشمن جو ایک ایجنڈا ہے وہ نافذ کیا جا رہا ہے ٹی وی کے ڈرامے آپ دیکھ لیں یا آپ ساری چیزیں دیکھ لیں اب تو ایک میں نے آج ٹویٹ بھی کیا تھا کہ کچھ ایسے ڈرامے پاکستان کے اندر سرعام چلائی جا رہے ہیں وہ خاص طور پر ایک ڈراما برزخ کی میں بات کروں گا میں نے دیکھا ہے مجھے برزخ کے بارے میں سکرپ بھی مجھے دیکھا ہے میں نے اس کا تو کیا مجھے بتائیے کیا یہ اسلام کا چہرہ پاکستان مسک نہیں کر رہا اب پیمرہ کہاں سوئی بھی ہے برزخ ڈرامے کو کیسے اجازت دی گئے کہ وہ ٹیلی ویجن پر چل گیا میں اس کے کنٹینڈ یا بیان نہیں کر سکتا لیکن یہ پیمرہ کہاں سوئی بھی ہے صرف پیمرہ جو ہے صرف فوج کے کہنے بھی کام کرتی ہے کہ عمران خان کا نام روح دو الطاف حسین کا نام نہیں آنا چاہیے لیکن جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائیوے حکامات کے خلاف بات کی جائے جہاں پہ اللہ تعالیٰ سے برائے راست بغاوت کی بات کی جائے وہاں پر کیا پیمرہ کو کچھ نظر نہیں آتا تو کیا اللہ کے حکامات یا حکام الہی سے زیادہ جو ہیں فوج کے کامات ہیں یہ پوری دنیا کو سوچنا پڑے گا خود فوج کو بھی سوچنا پڑے گا اور فوج کے اندر جو لوگ ہیں ان کو بھی سوچنا پڑے گا کہ وہ کیا کر رہے ہیں اور اس ملک کو کہاں لے کے جا رہے ہیں کہنے کا مصد یہ ہے کہ اگر معاملہ ایران کا جو ہے میں نے آپ سے بتایا کہ اگر جنگ چھڑی جاتی ہے تو پاکستان کے لیے پہ بے انتہا برے اثرات پڑیں گے اور صورتحال اس وقت یہ ہے کہ امریکہ نے جو ہے اپنا روز ویلڈ جو ہے وہ بھیج دیا ہے یو ایس روز ویلڈ ایران کے قریب بھیج دیا ہے اور امریکہ جسے میں نے آپ کو بتایا کہ امریکہ کہا کہ اگر امریکہ نے واضح طور پہ دیا ہے کہ اگر حملہ ہوا تو پھر وہ براہراز جنگ میں اترے گا اور یہاں میں آپ کو پہلے بھی کہہ چکا ہوں میرے اخواری بیانات بھی ہیں اپنے ویلوگز میں بھی میں نے کہا ہے کہ اس وقت پوری کوشش کی جا رہی ہے امریکہ کی طرف سے اور اسرائیل کی طرف سے کہ ایران کو پرو کر کے حملہ کرا دیا جائے کیونکہ امریکہ کسی نہ کسی طریقے سے اس وقت قطعے میں جنگ چاہتا ہے جنگ اگر ہوگی تو پھر امریکہ کے الیکشن جو ہیں وہ منسوق ہوں گے اور بائیڈن کو تھوڑا ٹھہرنے کا ٹائم ملے گا اور جنگ اگر ہوگی تو پھر نتنیاہو کی بھی حکومت ٹھہر سکتی ہے ورنہ ادروائز جو ہے ان کا جانا جو ہے نہ ٹھہر چکا ہے تو لہٰذا اب سوچنا ہوگا لیکن افسوس کی بات یہاں پر یہ بھی ہے کہ جو دوسرے ممالک ہیں جن کے اندر ایران کے ساتھ جو ممالک ہیں وہ اس وقت بیسے میں نے بتایا کہ پھنس چکے ہیں کسی حد تک شمالی کوریا کھڑا ہوا ہے روس ان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے لیکن روس کے بارے میں نے آپ کو اس وقت حال بتا دیئے لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ اگر مسلمانوں کی تباہی ہے تو اس کے اندر مسلمان ممالک جو ہیں بہت اہمیت کے حامل ہے ایران نے اوائی سی کا اجلاس طلب کیا ہے وزراء خارجہ کا میں سمجھتا ہوں کہ بحثیت ایک بین الاقوامی معاملات اور تنازیات جو ہوتے ہیں اس کو ایک مسالحات کے طور پر ایک مسالحات کے طور پر یا بین الاقوامی معاملات کو سمجھنے کے حوالے سے میرا یہ خیال ہے کہ اوائی سی کے جس لاز کے اندر فوری طور پر جو ہے اسرائیل کی مضمت ہونی چاہیے اور تمام اسلامی ممالک کو اس حوالے سے ایک قراردات پیش کرنی ہوگی کہ یہ جو دوسرے ملکوں کے اندر جا کے کوئی بھی ہو مطلب اسلامی موسیق یہ نہیں کہ مسلمانوں کے ملکے امریکہ میں بھی کسی کوئی اجازت نہیں ہونی چاہیے کسی کوئی ہونی چاہیے کہ کسی کے ملکوں میں جا کے کسی کو قتل عام کیا جائے اور اس طرح ان کا ایسی سی نیشن کیا جائے اس کی سخت مضمت کرنی چاہیے اور اسرائیل کو جہرے ملک قرار دینا ہوگا لیکن مجھے افسوس ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ شاید اتنی حمد شاید اوائی سی نہ کر سکے ہاں لیکن اگر یہ میں دعوے سے کہتا ہوں کہ امران خان صاحب باہر ہوتے تو یہ اوائی سی کا اجلاس پاکستان بھی بلائی جانا تھا لیکن افسوس کی بات ہے کہ پاکستان جو اس وقت اسلامی دنیا کے حوالے سے ایک مضبوط ملک ہے جس کی کوئی پانچویں چھٹی بڑی فوج بھی ہے نیوکلئر طاقت بھی ہے وہ صرف جو جو ہے سمن بکمن ہے اور کوئی بھی اس حوالے سے پاکستان کا سوا ہے ایک جسے واجبی سی ایک مضمت ہوتی ہے وہ مضمت آئی ہے اس کے علاوہ کوئی بھی ایسی چیز سامنے نہیں آئی اب ایران کے حوالے سے بتا دوں کہ بہت سے لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ایران جو ہے خاموش دیکھئے ایران کا مسئلہ یہ ہے کہ ایران حملہ کرنا چاہتا ہے لیکن ایران کے ساتھ معاملہ یہ ہے کہ ایران اور اسرائیل کے درمیان دو ہزار کلومیٹر کا فاصلہ ہے تو اس کے لئے ایران کو چاہیے ہوں گے دور مار میزائل اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایران کی جو میزائل گزریں گے ہوا سے تو بیچ میں جو دوسرے ممالک پڑھتے ہیں انہوں نے کہہ دیا کہ ہم اس کو انٹرسپٹ کریں گے امریکہ برطانیہ فرانس جرمن اور افسوس کی بات ہے کہ اردن اور ایک دو اور اسلامی ممالک ہیں انہوں نے بھی کہہ دیا کہ ہم ایران کا اگر حملہ ہوتا ہے برا راست ہم اس کو انٹرسپٹ کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایران کو کس طریقے سے ہاتھ پیر باندھ کر مارنے کی کوشش کی جا رہی ہے لیکن کچھ لوگ جو نااقبت اندیش ہیں جن کو کچھ پتہ نہیں ہے وہ یہی کہتے ہیں کہ ایران جو ہے غلط کر رہا ہے ایران ڈرپوں کا بائی ڈرپوں کی بات نہیں ہوتی جنگ جو ہے کوئی ایسی چیز نہیں ہے اور ایسی صورتحال کے اندر جبکہ سارے ممالک آپ کے خلاف ہوں اور آپ کے ہمسائے بھی آپ کے خلاف ہوں پاکستان بھی ایران کے ساتھ نہیں ہے اکوانستان کی ویسے لڑائی کروا دی گئی ہے ٹی ٹی پی کا میں پہلے بتا چکا ہوں کون سا ملک سورت ایران کے ساتھ ہے شام ہے شام کمزور ہو چکا ہے لیبیا ہے لیبیا کو آپ دیکھ لیں وہاں کیا حال صورتحال ہے لیبنا بیروت ہے سوری لیبنن ہے تو لیبنن کے اندر آپ دیکھیں وہاں پہ تین حصوں میں تقسیم ہو چکا ہے تو ساری صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت شیعہ سنیے کو بری طرح تقسیم کر کے جس طرح کے پہلے سقوط بغداد کیا گیا لیبیا کو تباہ کیا گیا اس طرح آپ دوسرے ممالک کا بھی نمبر آئے گا جو مسلم ممالکے سوچ رہے ہیں کہ اگر ایران کے ساتھ یا ایران کے خلاف اگر وہ کھڑے ہوتے ہیں اور امریکہ کے ساتھ وہ جاتے ہیں تو شاید وہ بچ جائیں گے یہ ان کی بہت بڑی بھول ہے ایران اگر تباہ ہو گیا تو یقین کرے میں آپ کو یہ گارنٹی سے دے رہا ہوں یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے شترنچ کے اندر فیصلے کر لی گئے ہیں کہ اگر ایران تباہ کر دے گیا تو بعد میں ان دوسرے اسلامی ممالک کا نمبر لائے جائے گا جو کہ اس وقت امریکہ کے حلیف ہیں اور مغرب کے حلیف ہیں آج کے لئے اتنا ہی اپنا بہت خیال لکھئے گا اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی